ابھی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے دو چیزیں میں صرف ذکر کروں گا آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے قائقتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو کیا معنی غنیمت سمجھنے کا اللہ کی مندگی اللہ کی ریعبادت اللہ کی ریاضت اللہ کی خوشنودی اللہ کی مرضی اور مشیعت کے کاموں میں گزارو بے راہ روی کا شکار مت ہو استعمال کر لو رسائی الہی کے خاطر اپنی زندگی کے ان عقاد کو گزار کر کے غنیمت سمجھو کیا کہا اپنی زندگی کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو اپنی موت سے پہلے زندگی پیدائی سے لے کر کے وفات تک تمام چیزیں داخل ہیں اس کے اندر لیکن نبی کائنات نے ان پانچ چیزوں میں کہہ دیا اپنی جوانی کو گڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو جب زندگی کہہ دیا تو جوانی کے حلق سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس زندگی کے اندر جوانی کا مرحلہ بھی داخل ہے لیکن اللہ کے نبی ایک پیغام دینا چاہتے تھے اپنے امت کے نوجوانوں کو یہ درس دینا چاہتے تھے اور دعوت فکر و عمل دینا چاہتے تھے کہ اے میری امت کے نوجوانوں یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے اگر تم نے اس کو اللہ کی بندگی اور ریاضت کے لئے استعمال لئے کیا تو خصوصی دور پر اس جوانی کے مرحلے میں ہاں تم سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا اس کے متعلق باز پرس ہوگی اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا پڑے گا اس لئے استعمال کر لو موسیقی